جی اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو ہے انکم ٹیکس آرڈینس سیشن ون کے اوپر چپٹر ٹو ہے دیفنیشن کا چپٹر ہے آج کے لیکچے کے اندر ہم نے جا وہ دو دیفنیشن میں ڈسکس کرنی ہے سمال کمپنی اور سپیکولیشن بزرینس دونوں ہی موسٹ امپورٹنڈ ڈیفنیشن ہے اکسر پیپر میں بھی آ چکی ہیں تو ان کو آج ہم جا وہ ڈسکس کریں گے کہ سمال کمپنی تھی گیا کمپنی ہم نے پڑھا ہوئے انکم ٹیکس کے اندر کمپنی کے ساتھ ساتھ یہ ایک سمال کمپنی کا جا وہ کونسیپٹ میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکولیشن بزرینس کیا ہوتا ہے اس کو آج ہم جا وہ ڈسکس کریں گے تو یہ آج کے ہمارے جا وہ ٹاپک ہے تو اپنے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش جو کرتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ جو پہلی دفعہ ہماری چینل پہ آ رہے ہیں وہ اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ کو بقائدگی سے ملتے رہے تو چلتے ہی ہم اپنے لیکچر کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں پہلی دیفنیشن سیکشن جا وہ ہے سمال کمپنی سیکشن دو سب سیکشن فیفٹی نائن اے سمال کمپنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو جا وہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ سمال کمپنی میس ایک کمپنی ریجسٹرڈ آن اور آفٹر دا فرس ڈی آف جولائی ٹو تھازن فائف انڈر کمپنی آرڈینس نائنٹین ایٹی فور کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جو کہ فرس جولائی ٹو تھازن فائف کو یا اس کے بعد جا وہ انکاپریٹ کی جائے گی ریجسٹرڈ کی جائے گی انڈر کمپنی آرڈینس نائنٹین ایٹی فور وہ سمال کمپنی کہلائے گی اگر اس کے اندر یہ چار کنڈیشن جا وہ موجود ہوں گی کون کون سی پہلی ہیس پیڈ اپ کیپیٹل پلس انڈیسٹیبیوٹیڈ ریزرڈ نوٹ ایکسیڈنگ ففٹی میلین کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جس کا جو پیڈ اپ کیپیٹل اور پلس فری ریزرڈ ہیں ان کا سم جو ہے وہ ففٹی میلین سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ کیا کہلائے گی سمال کمپنی کہلائے گی تو پہلی کنڈیشن کیا ہوگی کہ ایسی کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپیٹل پلس فری ریزرڈ ٹھیک ہے جی اس کا جو سم ہے وہ ففٹی میلین سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نمبر سیکنڈ یہ کہ ہیس ایمپلائیر نوٹ ایکسیجنگ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی اینی ٹائم دیورنگ دا ایئر اچھا یہ ہاں پر جو ڈیورنگ دا ایئر ہے یہاں سمراہ دیورنگ دا ٹیکسیر ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے جو ایمپلائیر ہیں وہ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی دائی سو سے زیادہ اس کے ایمپلائیر جیابہ دیورنگ دا ٹیکسیر ایکسیجنگ نہیں کرنے جائے دیورنگ دا ٹیکسیر اس کے جو نمبر آف ایمپلائیر ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ملین کے ایسی کمپنی جس کے جو اینڈویل ٹرنوبر ہے اینڈویل جو سیل ہے ٹرنوبر کا مطلب کیا ہوتا ہے سیل کہ جو اس کی اینڈویل سیلز ہے وہ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ملین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس سے کم ہونی چاہیے تو وہ آپ کی کمپنی بھی جو ہے وہ کیا کہہ لائے گی سمال کمپنی کہہ لائے گی اور نمبر لاسٹ یہ کہ اس ناٹ فارم بائی سپلیٹنگ ہے کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جو کہ مطلب یہ جو سمال کمپنی ہے یہ اس صورت میں مطلب کہہ لائے گی کہ اگر یہ نیولی فارم ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے سے موجود جب وہ کوئی کمپنی اس کو سپلیٹ اپ کر کے اس کو جب وہ مطلب توڑ کے اس کو جب وہ جب وہ ریکنسٹیٹیوٹ کر کے دوبارہ سے جب وہ مطلب ایک اگزیسنگ کمپنی کو جب وہ سمال کمپنی کے اندر آپ دوبارہ بچپ نفیٹ سے رجسٹیڈ نہیں کر سکتے یہ ہے نئی کمپنی شانہ سے چاہیے برینڈ نیو کمپنی شانہے کہ دو کمپنی کو مرج کر کر کے ان کو سپلیٹ اپ کر کے یا ان کو جب وہ ڈاؤن سائز کر کے جب وہ آپ نے اس کو جب وہ سمال کمپنی کے اندر لے جائے تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل ایک برینڈ نیو کمپ نی شانہیں جو نئے طور پر جب وہ فارم کی گئی اور رجسٹرڈ کی گئی mo backed کیجئے وہ کمپنی کیا کہلائم گیا تو سمال کمپنی کا وض�� کیا ہوا کاسی کمپنی جز کے اندر یہ چار کنیشن ہوں گی کونسی کہ 50 ملین سے زیادہ capital ہی ہونا چاہیے 250 سے زیادہ employee نہیں ہی ہونا چاہیے 250 ملین سے زیادہ sale نہیں ہونی چاہیے اور یہ کمپنی جو ہے وہ brand ہی ہونا چاہیے کسی بھی existing کمپنی کو جا وہ split کر کے نابنائی گئی ہو ٹھیک ہوگی مات یہ تو یہ ہی small کمپنی next definition is speculation business. Speculation business as defined section 2 sub section 61. وہ یہ کہتے ہیں کہ speculation business mean speculation business as defined in section 19. اچھا یہ speculation business کو جو ہے وہ basically جو میلے define کیا گیا وہ کہاں پر کیا گیا ہے کہ section 19 کے اندر define کیا گیا ہے. Section 19 purely completely جو ہے وہ speculation business کو جو ہے وہ define کرتا ہے. اس کے اندر جب اس کے words کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. In this section مطلب اس section 19 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ speculation business means any business in which a contract for the purchase and sale of any commodity including stocks and shares is periodically اور ultimately ultimately settled otherwise than the actual delivery. ٹھیک ہے یہ important word ہے other than the actual delivery. ٹھیک ہے اس کو میں highlight بھی کہا دیتا ہوں. اور the transfer of the commodity. وہ یہ کہتے ہیں کہ special speculation business سے مراد ہے کہ ایسا business جس کے اندر sale and purchase of commodity جس کے اندر آپ کے shares اور stock بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ساری مطلب ہے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ buying and selling کا جو contract ہے وہ actual delivery کے علاوہ جو ہے وہ settle ہو جائے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چیزیں actually deliver کر دی ہیں. آپ نے stock exchange کے اندر جو shares اور کی جو buying and selling ہوتی وہ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ basically speculation ہی ہوتا ہے کہ آپ نے آج share خریدتے کل بیچ دی ہیں. اب share سے اپنے پاس آئے نہیں ہے. بیچ آپ نے پہلے ہی دی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ actual delivery نہیں ہوتی بلکہ کیا آتا ہے کہ خیالی طور پر چیزیں خریدی ہو رہا ہے بیچی جاتی ہیں تو اس business کو ہم جاہاہ وہ speculation business کا نام دیتے ہیں. basically speculation جاہاہ وہ سٹے بازی کا نام ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو business ہے اس کو ہم speculation business کہیں گے کہ جہاں پر actually چیزیں خریدنے اور بیچنے کے بجائے ہم جاہاں وہ books کے اندر یا papers کے اندر چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور ان کی جاہاں وہ buying and selling کا جاہاں وہ contract کرتے ہیں اور اس کو جاہاں وہ ہی سیٹر کر رہے تھے بجائے اس کے کہ ہم چیزیں actually deliver کر رہے ہیں تو اس کو ہم جاہاں وہ speculation business کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اب اس کی further explanation کے اندر جاہاں وہ یہ باتیں آ جاتی ہیں جس کے اندر میں مثلا جس کے اندر ہم یہ باری باری ان کو دیکھ لیتے ہیں. اس نے کہا but does not includes a business in which. اچھا اب یہ سارے business speculation business ہے لیکن یہ تین business جاہاں وہ speculation یا تین contract جاہاں وہ speculation کے اندر نہیں آئیں گے. حالانکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ business ہر وہ کام جس کے اندر آپ چیزوں کی جو آپ future trading کرتے ہیں ابھی آپ میں چیزیں ہیں نہیں لیکن بیچ آپ پہلے ہی دیتے ہیں. جیسے جو 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 اس کی جو آسان مثال میں آپ کو سمجھاتے ہیں جیسے یہ barrier tone ہے. ٹھیک ہے یہ ڈی ای ایچ ای ہے یا اس طرح کی جو societies ہیں یہ جمعہ خریدتی اور plot بیچ دیتی ہیں. اب وہ plot کی files وہ sale جاتی ہیں. Plot ابھی انہوں نے cutting نہیں کی ابھی اس کی جو ادھوٹس نہیں بنی کچھ نہیں کیا لیکن وہ پہلی فائن اس کی sale کر دی تو یہ speculation business ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ سارے business speculation business کے اندر نہیں آتے کچھ ایک business ایسے ہیں جو کہ speculation سے باہر وہ کون کون سے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں. Number first وہ کہتا ہے کہ a contract in respect of raw material and merchandise is entered into a buyer person in the course of manufacturing and merchandise business to guard against the laws through a future price fluctuation for the purpose of fulfilling the persons others contract for the actual delivery of goods to be manufactured and merchandise to be sold. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا contract جس کے اندر جو آپ raw material یا merchandise کی جو وہ price fluctuation سے بچنے کے لیے بچنے کے سے مطلب پرائیس fluctuation سے بچنے کے لیے جو آپ ایک contract کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جا وہ ایک بندے سے ایک چیز خریدنی ہے ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کسی third party کو involved کرتے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ اس بندے سے contract کر لیں ہم نے کل کو یہ چیز خریدنی ہے ایسا نہ ہو کہ اس چیز کا جو وہ rate مہنگ آج ہے تو وہ بندہ آپ کی بہا پر یہ contract کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ contract کے اندر آپ enter ہو رہے ہیں کہ اسی third party کو جو ہے وہ save کرنے کے لیے future کی جو price fluctuation ہے اس سے تو اس contract کو جب آپ speculation کے اندر نہیں لے کے لے کے جائیں گے کیوں دیکھیں ہے تو یہ بھی future business نا لیکن اس میں کیا ہون ہے کہ ultimately اس کی actual delivery ہونی ہے کہ جس بندے کی بہا پر آپ نے وہ contract کیا اس نے ultimately finally آپ سے وہ چیزیں خریدنی ہی ہیں اس کے اندر جو یہ نہیں ہونا کہ آپ نے جب وہ چیزیں جو contract کر لیا اس کو جو جب وہ papers کے اندر ہی جو وہ لے کے چلیں گے نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر کیا ہوگا ہے کہ actually جب وہ time آئے گا جس کے بہا پر آپ نے وہ contract کیا وہ بندہ آپ سے وہ چیزیں اٹھائے گا خریدے گا buy کرے گا اور اس کی وہ price آپ کو جا وہ actually pay بھی کرے گا وہ چیزیں یا مینفیکچر کرے گا یا وہ چیزیں جو آپ کو سول کرے گا سیل کرے گا تو وہ جو آپ کا کونٹریکٹ جو جو فیچر پرائس فلیکچوشن کے لیے کیا جائے تو اس سے بچنے کے لیے جو کیا جائے وہ اس جو آپ کا جو سپیکولیشن بزنیز ہے اس کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا نمبر سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ کونٹریکٹ انسپیکٹ آف سٹوکس ان شیئر اس اینٹرڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی وہ پچھلے پوائنٹ کی طرح ہی کہ جہاں پر سٹوک اور شیئر کے اندر جب کوئی بندہ جا وہ ایک کونٹریکٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ لاؤ سے بچانے کے لیے ٹھیک ہے جی مثلا میں اگر جا وہ بائنگ اور سیلنگ کر رہا ہوں سٹوک کی تو میں جا وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کونٹریکٹ کرتا ہوں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ شیئرز خرید لیں تاکہ فیوچر کے اندر جو پرائس فلکچویشن اس سے میں بچ سکا میں آپ سے فیوچر کے اندر یہ شیئر اتنے کا خرید لوں گا مثلا آج آپ یہ بندے میں یہ کہتا ہوں اس بندے کو کہ آج آپ اس وے کا خرید لیں میں آپ سے چھماہ بعد سال بعد دو سال بعد میں آپ سے ایک سو بیس 후ہ کا خرید لوں گا تو اب فیوچر پرائس فلکچویشن سے بچنے کے لیے میں نے یہ کونٹریکٹ کر لیا اب فیوچر کے اندر پرائس اپ ہوتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے ڈزن میٹر میں نے وہ ایک سو بیس کا اسے خریدنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پچھلے پوائنٹ میں بھی جو ایک پوائنٹ میں بھی جو کنٹریکٹ ہوگا وہ سیمیلر کنڈیشن کا ہوگا کہ آپ اس پرائیس فلیکٹویشن سے بچنے کے لیے وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اب میں نے اسے جو ایک سو بیسوں پہ تینک کیے میں نے اس ایک سو بیس پہ اس کو خریدنا ہی ہے اب پرائیس مارکیٹ میں اگر ایک سو تیس ہو جاتی ہے تو بھی مجھے ایک سو بیس کا ملے گا اگر پرائیس مارکیٹ میں ایک سو دس کی ہو جاتی ہے تو بھی مجھے ایک سو بیس کا ہی ملے گا تو یہ جو فیچر کی پرائیس فلیکٹویشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اس کو آپ جو سپیکلیشن میں نہیں لے کر دیں کیونکہ ان سب بھی کے اندر جو آپ کی ایکچرل پرفارمنس بھی ہونی ہے اور نمبر تھرڈ وہ کہتا ہے کہ کنٹریکٹ is entered into by a member of a forward market or stock exchange in the cause of any transaction in the nature of jobbing arbitrage to guard against the laws which may arise in the ordinary cause of person business as such member وہ کہتا ہے کہ مطلب کہ کوئی بھی آپ کا جو forward market کا جو member ہے یا stock exchange کا member ہے وہ اپنی جیہا وہ کسی loss سے اپنے کسی member کو بچانے کے لیے کسی جیہا وہ contract کے اندر آ جاتا ہے یا مطلب ایک ایسی جیہا وہ business transaction کر لیتا ہے جس کا مقصد صرف اور نا ہے کہ آپ نے future losses کے لیے جب future price fluctuation کے وجہ سے losses arise ہو سکتے ہیں اس losses سے اپنے member کو جیہا وہ save کرنے کے لیے on behalf of that member کو یہ agreement کر لیتے ہیں تو وہ agreement وہ contract بھی آپ کا جیہا وہ speculation business کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ یہ basically یہ آپ نے جیہا وہ save side کرنے کے لیے کیا ہے اس کے اندر جس کے بہا پر آپ نے وہ contract کیا اس نے ultimately وہ shares آپ سے جیہا وہ buy back کرنے ہیں اس نے خریبنے ہی ہیں اس نے actual performance اس کی کرنی ہی ہے اس میں یہ نہیں ہونا کہ آپ نے جب وہ just papers کے اندر جب contract کر لیا تو وہ ٹھیک ہے جب وہ آگے اس کو buy and sell کر دیا تو ایسا کچھ نہیں ہونا ultimately اسی بندے سے آپ نے خریدنا ہے یا جس بندے کے بہا پر آپ نے وہ contract جیہا وہ یا جو agreement جیہا وہ یہ perform کیا تھا clear ہو کے بعد تو یہ ہی تھا جیہا وہ business جیہا وہ speculation business ہے اور یہ وہ تین جیہا وہ points ہیں جو کہ speculation business کے اندر شامل نہیں کیا جاتے تو اس طرح کی نیچر کے جو contract ہے جس کے اندر آپ future price for expectation سے بچنے کے لیے کوئی contract کرتے ہیں وہ contract آپ کی جیہا وہ speculation business کے اندر شامل نہیں کیا جاتے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے جیہا وہ contracts ہے جس کے اندر آپ commodities کو buy or sell کرتے ہیں پیپرز کے اندر ایکچوڈ ڈیوری اس کی نہیں کرتے تو ان سارے businesses کو آپ speculation business کہتے ہیں clear ہو کے بعد یہ i hope کہ آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی question ہوا تو مجھے please آپ comment section میں لازمی پوچھے گا اس کے علاوہ میرا email address بھی جیہا وہ آپ کو جیہا وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے آپ مجھے email بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اپنا اور اپنے اہل و ایار کا سب کا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت کل انشاءاللہ جب وہ اسے آگے ہم جب وہ discuss کریں گے اللہ حافظ